دو تین واقعات بڑے اہم ہو رہے ہیں چھے دسمبر کو پریزیڈنٹ پیوٹن انڈیا آ رہے ہیں اچھا پریزیڈنٹ پیوٹن ریسیا سے انڈیا آ رہے ہیں اگلا مہینہ پاکستان پر بہت سخت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہندو پولٹکس کو نہیں سمجھتے اگر آپ گول وارکر کی اور ساور کر کی اور ہیڈ کرے کی جو تو اس کو پسٹریٹیجی کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ دار بات ہے آپ نے خطرے کو اس کو چھوڑیں اس نے جو لین لگائی ہے نیو یارک ٹائمز نے اس نے کہا یہ نہیں ہے کہ یہ ہندوز اور مسلم جبکہ یہ سمیٹ آف ڈیموکریسی ہونا ہے جس میں انڈیا کو بھی بلائے ہوئے پاکستان کو بلائے ہوئے مودی صاحب نے تو کہہ دی ہاں میں آ رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ کہ اسے دو تین دن پہلے جو ہے وہ پریزیڈ پیوٹن آ رہے ہیں اور ایس فور ہنڈڈڈڈ جو ڈیفین سسٹم ہے اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا اس کے اوپر سائن کرتا ہے اس مہاہدے کے اوپر اور سائن کرتا ہے تو وہ جو پابندیاں ہیں پھر ان پابندیوں کا کیا ہوگا وہ پابندیاں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ پابندیاں ٹرکی پہ لگ چکی ہیں پہلے نہیں دورے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیفینس کے مہاہدے ہوں گے مختلف وہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ان کے ٹو پلس ٹو یعنی ان کے فورن منسٹر بھی ساتھ آ رہے ہیں رسیہ سے اور ساتھ یہاں سے بھی ان کے فورن منسٹر بھی جا رہے ہیں یعنی ان کے فورن اور دیفینس منسٹر اور یہاں کے فورن دیفینس منسٹر ایک روز کا دور آئے لیکن یہ کہ ان کی میٹنگ بھی ہوگی اور یہاں پر تو دیکھنا اب یہ ہے کہ امریکہ کس طرح سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے عجید دول کا جو اجلاس ہوا تھا اسی مہینے نویمبر کے شروع میں ہی عجید دول نے جو این ایس ایس کا اجلاس بولا ہے تو ایران بھی تھا جو باقی پاکستان ہی کیا تھا افغانستان کے معاملے پر اس پہ دو الگ الگ پریس سٹیٹمنٹس آئی تھی ریجیہ سے بھی اور بھارت کی تھی انڈیا نے الگ کی تھی اور اسی طرح سے کوارڈ کو وہ ایشیا نیٹو کہتے ہیں لیکن رشیہ اور انڈیا کے ایک ہٹ کے تعلقات بھی رہی ہیں اب وہ رشیہ اور انڈیا کے تعلقات بھی نہیں ہیں لیکن رشیہ جو ہے اس وقت دیکھ رہا ہے کہ بیلروس میں کیا ہو رہا ہے اور یوکرین میں کیا ہو رہا ہے یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے دیکھنا ہی ہے کہ یہ جو ان کا کاسٹا اس کے بارے میں امریکہ کا اسٹانس کیا ہوتا ہے کیا یہ ایس فور ہنڈرڈ اور باقی جو دیفنس ڈیلز ہیں کیا رشیہ کے ساتھ انڈیا کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا لیکن ایک آلکہ سا ایک ٹیلٹ نظر آ رہا ہے اس وقت ریجن میں اور وہ ٹیلٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا یہ جو ہمارے تیروی سلائد ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے انڈیا سپورٹ فور بیجنگ's ونٹر اولمپک گیم شوز it's not a natural USLI انڈیا نے کہہ دیا کہ ہم چائنہ میں جو ونٹر اولمپک سو وہ ٹینڈ کریں گے اور جواب میں آج گلوبرٹ ٹائمز لگایا ہے کہ انڈیا نے چونکہ سپورٹ کر دی ہے تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک امریکہ کا اتحادی ہو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ابھی تین دن پہلے میٹنگ بھی تو ہوئی ہے نا بات ہم نہیں کی تھی کہ چائنہ ریشیا اور انڈیا کے فورم منسٹرز نے آپ اس میں بات کیے کیا چائنہ کی طرف جھکا ہو رہا ہے اس کا انڈیا کا یہ نیا فورم دیکھیں امن سکون رہے اس خطے میں تو اس اچھی اور کیا بات ہے لیکن یہ اس کو امریکہ اور باقی دنیا کیسے دیکھے گی ذرا چودویں سلائیڈ جو ہے اگر ہم دکھائیں سی جی ٹین ان کا آج یہ ایک پورا لکھ رہا ہے کہ رشیا انڈیا چائنہ فورمیٹ is a lighthouse of true multilateralism یعنی ایک نیا جو ہے وہ فورم نظر آ رہا ہے اتحاد سا جو کہ ہے رشیا انڈیا اور چائنہ تو یہ بڑا ایک انڈرسٹنگ ہے اس کے اوپر ہم آنے والی دنوں میں بات کریں گے لیکن کہ کیا امریکہ کس طرح اس پر یق کر رہے اور کیا پریزیڈنٹ پیوٹن آ رہے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن کے آنے سے پہلے زیادہ ہم وغیرہ سارا ہوا ہوگا لیکن وہ ایس فور ہنڈرڈ کس کے اگینس یوز ہوگا چائنہ کے اگینس یوز ہوگا نہیں ہوگا پولیسی کیا ہوگی اور تائیوان کے اوپر پھر بہت زیادہ پرواز ہوئی ہیں میں صرف ایک بات اپنی وزارتے خزانہ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ پریزیڈنٹ اردگن ایک سٹرانگ قیادت وہاں پر بھران آیا اور وہ بھران سے آئی ایم ایف میں جائے بغیر ان کا لیرا کے ساتھ معاملہ ہوا اور لیرا ایک پولیٹیکل ہتھیار بھی تو ہوتے ہیں ان کو پتا ہے نا کہ سال یہ وہی سال جو سو سال ہو رہے ہیں پورے اور وہ تو وہ ہٹ ہوئے لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے وہ منیز کر لیں گے اس کو دیکھیں یو ای نے جا کے وہاں ٹین بلین کی انویسمنٹس کا اعلان کیا پانچ بلین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کرنسی کو شاید اپنی کرنسی کو ساپ کریں ملک خاموشی کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ اچھے یا برے تعلقات کے ساتھ یعنی تعلقات تو کچھیدہ رہے ہیں نا یو ای اور ٹرکی کے لیکن دیکھیں کہ اس ساتھ تو ساتھ آ گیا اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں یہ کرائسیس کریٹ ہوا تھا آج سے دو سال پہلے دو دھائی سال پہلے دوزار ساترہ اٹھارہ میں لیرہ کی قیمت گئی گر گئی تھی کیا ہوا تھا اس وقت ہمارے فورن منسٹری میں کل بھی کہہ رہا تھا فورن منسٹری کیسے ہوا ہے یہ ایک بلین ڈالر کا جو معایدہ ہوا ہے جب یہ چار پرسنٹ ہم کردے رہے ہیں سعود اور ان کے قوانین کے تحت ہم نے سعودی ریبیا اور باقی جو پراپرڈیز ہم نے دنیا بھر میں اٹیج کر دی ہیں ٹرکی نے کیا کیا تھا یہ پانچویں سلائیڈ اس وقت کیا ہوا جب کرائسس آیا دوہزار ابھی دوہزار اٹھارہ دو سال پہلے قطر نے پندرہ بلین انویسٹ کر دی ہے ٹرکی میں ٹھیک ہے یہ اور ساتھ ہی اس کے بعد یہ ہوا چھٹی سلائیڈ کہ سکس پوائنٹ نائن بلین بینکس میں رکھ دیئے تاکہ کرائسس کو آفلو آفلو ختم ہونا شروع ہو جائے لوڈ ختم ہونا شروع ہو جائے یہ میں دوہزار اٹھار اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ ادھگا نے کہا کہ میں کوئی جہاز وغیرہ خریدنے کا ہم سوچتے رہے ہیں کہ یہ تو جہاز بڑا اچھا ہے یا جی ایسا واقعہ کوئی ہوا جل میں جائے بغیر تو بی بی سی اس وقت ہی خبر لگائی کہ قطر کے امیر نے جو ہیں وہ پانچ سو ملین کا جو ساتمی سلائیڈ ہے پانچ سو ملین کا پرائیویٹ جیٹ بی انہوں نے ٹرکی کو دی دیا انہوں نے کہا آپ خریدنے کی بات کیا کہہ رہے ہیں ہماری طرح سے تحفہ لیں دیکھیں سیون فور سیون جو ہے وہ انہوں نے ٹرکی کو دے دیا اچھا صرف اتنا سننے کے بعد کہ اس کو خریدنے کا سوچ رہے ہیں اچھا اچھا تو میں صرف یہ کہنا جا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر الجزیرہ یہ کیا خبر دے رہا ہے یہ اسی وقت کا الجزیرہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرکی کو آفر کیا ٹرپلنگ ایفرکس سوپ لینٹو پندرہ بلین پندرہ بلین تک انہوں نے ٹرکی نے ان کو کھڑا کیا دوہزار بیس تک کی فنڈگ گیپ کو فنڈ کریں یعنی ملک آپس میں اس طرح سے کبھی شرطوں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ سعودی ریبی اور پاکستان کی درمیان ایسا معایدہ ہوا جیسا یہ معایدہ ہوا ہے کہ تیل میلی رکھوا دیں گے ہاتھ نہیں لگانا چار پرسنٹ اس کے اوپر سود دینا اگر ڈیفالٹ کر جاؤ تو اس کے نتیجے میں پراپٹیز دنیا بھر میں ٹیچ کروالو یہ کیا ہے اور پھر اسی طرح سے اور کرزہ لینا ہے ہم نے کہیں سے تو یہ براہ کرم جو معاشی ٹیم ہے اور ہماری جو وزارت خارجہ ہے تو یہ وضاحت کرے لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے لوگوں میں ٹرک بیٹی پی پیچھے لگایا ہوئے آڈیو نکلے گی ویڈیو نکلے گی ویڈیو آڈیو اور یہ یہ کرزے اور یہ مہائدے اور یہ کون کر رہے خدا جانے آئی پی پیز والے وہ کبھی جو تابج گوھر صاحب کبھی فلانہ کبھی یہ کیا ہے اس کو ذرا عمران خان صاحب خود پرسنلی دیکھیں خود دیکھیں خدا رہا جو میں بات کہتا ہوں یہ ٹیمز کہاں لے کے چلی گئی ہیں ان کی ان کو بھی اور ملک کو بھی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کبھی نہیں اس طرح سے ہوا کہ ایسا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مہائدہ اور میں نے قطر کی آپ کو یہاں دکھا دیا کہ قطر نے پندرہ بلین اور اس طرح پندرہ بلین قطر نے رکھوا دیئے اب تقریباً پندرہ بلین یوں ہی کر رہا ہے یعنی یہ کوئی شو ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی کیونکہ آپ نے رکھوانے ہیں نا پیسے اور رکھوا کے شوکر نے تو انہوں نے پندرہ بلین رکھوائے اور اس کے ختم یہاں پر وہ تین فور پنٹو تری بلین کیش میں اور ون پنٹو اس کے لئے بھی اتنی کنڈیشنز آپ کے اوپر آہد کر رہے ہیں کیا کیا ایشو ہے